بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک دین اسلام کے بعد بڑے مبلغ ہیں جہاں ڈاکٹر زاکر نائک کا علماء کرام میں بہت بڑا نام ہے وہیں اگر فلمی ستاروں کی بات کرنی جائے تو شارو خان ایسے مسلمان بھارتی اداکار ہیں جن کے دنیا بھر میں لاکھوں چاہنے والے ہیں کیک اسی طرح جس طرح ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ہیں لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ڈاکٹر زاکر نائک اور شارو خان ایک ٹی وی پروگرام میں اکھٹے ہوئے اس موقع پر ان کی کی گئی گفتگو بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے مگر ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد شارو خان کے ساتھ تیس منٹ تک گفتگو کی اس گفتگو میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا بات چیت کی ٹیم ہم قدم آپ کے لیے یہ ویڈیو اسی حوالے سے لائی ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیے گئے سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے شارو خان سے اپنی ملاقات کا مکمل احوال بتایا تھا نہ صرف یہ بلکہ شارو خان سے متعلق وہ دلچسپ باتیں سامنے آئی تھیں جس سے جان کر آپ حیران رہ چائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک سے اس حوالے سے کیا سوال کیا گیا تھا پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ڈاکٹر زاکر نائک کے بعد میری ملاقات بات اچھی رہی اور شارو خان نے بھی کہا کہ ان کا دل اس ملاقات کے بعد روشن ہو گیا ہے مگر اس میں بہت سی باتیں پرسنل ہیں وہ میں یہاں نہیں کر سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میں شارو خان سے براہ راست ملاقات کر رہا تھا اور میری پالیسی کے مطابق میں نے ان کو اس سے پہلے جج نہیں کیا تھا یعنی خبروں میں ان سے مطالق کیا آتا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر ملاقات کر رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میڈیا شارو خان سے مطالق جو بھی کہتا ہے مثال کے دور پر وہ اسلام پر عمل نہیں کرتے یا وہ مسلمان ہو کر خوش نہیں ہیں یہ سب چیزیں میں اپنے ذہن سے نکال کر اس سے ملاقات کر رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دورانے شو میں نے یہ محسوس کیا کہ شارو خان کے جوابات دیگر بہت سے مسلمانوں کے نسبت بہتر اور اتمنان بخش تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ شارو خان نے مجھ سے گفتگو میں ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیلی ویجن پر نامہرم خواتین کے ساتھ اداکاری کرنا یا پھر گانوں پر ڈانس کرنا اسلام کے مطابق حرام ہے اور شارو خان یہ بات مانتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ شو کے بعد شارو خان نے مجھ سے اکیلے میں سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے زاکر صاحب اسلام میں داڑی رکھنا اور ٹوپی پہننا کتنا ضروری ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں نے جواب میں شارو خان کو بتایا کہ اس کی بہت زیادہ آمیت تو نہیں ہے مگر ٹوپی پہن لی جائے داڑی رکھ لی جائے تو یہ بہت اچھا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بھی امتحان کے لیے سو نمبر کا پرچہ ہو اس میں سے اگر آپ اسی نمبر لیتے ہیں تو آپ اچھے ہیں مگر آپ پچیاسی یا نوے نمبر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں لیکن امانداری، سچ بولنا، اللہ کے حکامات پر عمل کرنا اور تمام اچھے کام کرنا ان کے مارکس زیادہ ہیں ایسے امتحانات میں ان کے نمبر زیادہ ہیں لیکن اگر کسی نے پورے نمبر لینے ہیں تو پھر وہ داڑی بھی رکھے گا اور ٹوپی بھی پہنے گا تاکہ اس کے میکسیمم مارکس اس کو حاصل ہو سکیں ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ داڑی بھی اہم ہے ٹوپی پہننا بھی اہم ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ امام اللہ بھی نام کے ایک عالم نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ بڑے ستر گناہ کبیرہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک کرنا ہے دوسرا قتل کرنا ہے اور اسی طرح سے آگے چلتا ہے ان پہلے ستر گناہ کبیرہ میں سے داڑی نہ رکھنا یا ٹوپی نہ پہننا شامل نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص ٹوپی نہیں پہنتا داڑی نہیں رکھتا اور وہ مسلمان بھی ہے تو اس صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب نہیں ہو رہا ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑی رکھنا بہت ضروری ہے مگر علماء کرام کی رائے میں اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ داڑی رکھ لینا یہ سر پر ٹوپی رکھ لینا ایک اچھا عمل ہے یہ سنت رسول ہے اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے مگر اتفاق اسی بات پہ ہے کہ داڑی رکھ لی جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا یا کوئی نہیں رکھنا پسند کرتا تو یہ اس کی مرضی ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کے اظہار اور ان کی عطاعت کے اظہار کے خاطر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ داڑی ضرور رکھیں ڈاکٹر زاکر نائک کی گفتگو جاری تھی کہ آرڈینس میں بیٹھے ایک اور شخص نے اسی حوالے سے سوال کرنا چاہا سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ شارو خان نے اپنے انٹرویو میں جس میں آپ بھی موجود تھے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان دیکھنا ضروری نہیں ہے بس اندر سے اسلام کا احساس ہونا ضروری ہے لازمی نہیں ہے کہ کوئی انسان دیکھنے میں بھی مسلمان لگے یعنی وہ اسلامی لباس پہنے سر پہ ٹوپی رکھے داڑی بھی رکھے اور اس کے ہر عمل سے وہ مسلمان لگتا ہو یہ ضروری نہیں ہے ایسا خیال شارو خان کا ہے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ کچھ حد تک اس بات کو ٹھیک کہا جا سکتا ہے مگر مسلمان دیکھنا بھی ضروری ہے ہاں اسے بہت ضروری نہیں کہا جا رہا ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی انسان کو دیکھنے کے عمل میں بزاہراں وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے اس کی داڑی ہے یا اس کی ٹوپی ہے یا اس کا لباس ہے جو اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے دوسری جانے جب اس سے گفتگو کی جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص دراصل ہے کیا مگر دیکھنے کے لحاظ سے کر دیکھا جائے تو یہ ضروری ہے کہ آپ مسلمان دیکھیں مگر یہ بہت ضروری ہرگز نہیں ہے لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے اللہ کو ایک ماننا شرک سے بچنا نماز پڑھنا روزے رکھنا اور تمام اسلامی احکامات بجا لانا یہ بہت ضروری ہے لیکن بہت سے لوگ بہت خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا دکھاتے بھی ہیں جیسا مسلمان دکھتے ہیں یعنی کہ وہ خود کو مسلمان دکھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے اور کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ داڑی رکھتے ہیں اور اسلامی طریقے کا لباس بھی پہنتے ہیں ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ اس کی بڑی سیدھی سی مثال ایسے ہے کہ جب کوئی میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہے چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ تو پھر وہ داڑی رکھ کر یا دیگر طریقوں سے اپنے آمال کے علاوہ اپنی بظاہر اپنی جسامت اور اپنی آدات سے بھی ثابت کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اسے اس پر فخر ہے ڈاکٹر زاکر ناک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور دیکھنے والے اس جواب سے مطمئن نظر آتے تھے دوستو آپ کو ڈاکٹر زاکر ناک کی جانب سے دی گیا یہ جواب کیسا لگا اور کیا آپ اگر ایک مرد ہیں تو آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے داڑی رکھنے کی کوشش کریں گے یا پھر آپ نے ابھی داڑی رکھ رکھی ہے یا پھر اگر آپ ایک خاتون ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کے اٹھ گٹھ بسنے والے جو مرد حضرات ہیں چاہے وہ کسی بھی تعلق میں ہوں باپ بیٹا یا پھر شوہر کے تعلق میں ان کے چہروں پر سنت الرسول کی صورت میں داڑی نظر آئے آپ کی رائے بہت قیمتی ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ یاد رکھئے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر زاکرنہ کے جانب سے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے